نواز شریف کا بیرون ملک جانا نظام کی تذہیق ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بودھ کوہل عزیزیہ اور ایوان فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیعظم مسلم لیگ نون کے سربرا نواز شریف کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سمات کے دوران ریمارکس دیئے کہ نواز شریف کا بیرون ملک جانا پورے نظام کی تذہیق ہے مجرم کو علم ہے کہ کیسے وہ سارے نظام کو شکست دے کر چلا گیا اور یہ شرمناک بات ہے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اختر کی آنی پر مجتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کی دو رکنی بینچ نے آج مذکورہ در خواستوں پر سمات کی جس کے آغاز پر عدالت عالیہ نے استفسار کیا کہ نواز شریف کے ورنگ گرفتاری کی تعمیل پر کیا پیش رفت ہوئی ایڈیشنل آٹرنی جھرنل نے معذرت کرتے ہوئے بتایا کہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی دونوں مرتبہ ورنڈس نواز شریف کے لندن میں واقع گھر کے پتے پر بھیجوائے گا لیکن انہوں نے وصول کرنے سے انکار کر دیا جس پر جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ ہم نے ناقابل زمانہ ورنڈس جاری کیے نظر آ رہا ہے کہ جانبوچ کا ورنڈس وصول کرنے سے اجتناب کیا جا رہا ہے دوسرے جانب جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے کہ آئندہ وفاقی حکومت کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کیسے کسی کو باہر جانے دینا ہے جتنی کوشش ایک مرجم کا ورنڈ پہنچانے میں لگ رہی ہے ایسے میں کئی سائل کو ریلیف دیا جا سکتا ہے عدالت حکومت دفتر خارج اور ہائی کمیشن مل کر ایک ورنڈ کی تعمیل کروا رہے ہیں نواز شریف کے ایک کیس کی وجہ سے کئی کیس التوا کا شکار ہے اس موقع پر اڈیشنل پروسکیوٹر جنرل نیب جہانزیب بھروانہ نے عدالت کو بتایا کہ نواز شریف ورنڈ کی رفتاری جاری ہونے کے معاملے سے آگاہ ہیں جبکہ نواز شریف کے وکیل نے بھی بتایا تھا کہ انہیں عدالتی آرڈیننٹ سے آگاہ کیا گیا ہے عدالت نے استفسار کیا کہ درخواست گزار کو نواز شریف تو پوری قوم سا خطاب کارے ہیں کیا ہم لکھ سکتے ہیں کہ ملزم نواز شریف کہیں روپوش ہیں نیپ پروسکیوٹر نے کہا کہ اگر عدالت مطمئن ہے کہ اپنی پوری کوشش کر چکی تو اب استحار چاری کیا جا سکتا ہے جس پر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ہم اوفیشل دستاوی ذات کو ریکورڈ میں لائیں گے اور اس کے بعد استحار چاری کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کریں گے ابھی جو اوفیشل دستاوی ذات آ رہی ہیں اسے ریکورڈ کا حساب نائیں گے اور پھر مفرور قرار دیں گے اس معاملے کو مڑھا لوار لے کر چلنا ہے عدالت کا مزید کہنا تھا کہ طریقے کار کو فولو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کلکم ملزم کو سہارا نہ لے سکے اور یہ نہ کہہ سکے کہ اسے علم نہیں تھا یا یہ موقع اختیار کرے کہ اسے موقع نہیں دیا گیا اس کے ساتھ اسلام آباد ہائی کوٹ نے آئندہ سمات پر نواز شریف کے وارنگ گرفتاری کی تعمیل کرنے والے ہائی کمیشن کے افسران کی شہادت کلم بن کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے سمات سات اکتوبر تک کے لئے ملتوی کر دی واضح رہے ہیں کہ نواز شریف نے علیہ عزیزی آئیوان فیلڈ ریفرنس کے اس میں سزاؤ کے حلاف اسلام آباد ہائی کوٹ میں اپیلے دائر کر رکھی دی لیکن عدالت کا یہ موقع ہے کہ چونکہ نواز شریف کو دی گئی زمانت کی مدد ختم ہو چکی ہے اس لئے مجرم کا سرنڈر کرنا اور عدالت میں حاضر ہونا ضروری ہے نواز شریف کے دم حاضری پر عدالت نے پندرہ ستمبر کو سابق وزیعظم کے ناقابل وارن گرفتاری بھی جاری کیے تھے جن کے ابھی تک تمیل نہیں ہو سکی عمومی طور پر ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہونے کے تیس دن پر مجرم کو مفرور ظاہر کر کے اس کی عدالت میں حاضر کے لئے اشتہار جاری کیے جاتے ہیں جو اس کے پتے پر جسپہ کیے جاتے ہیں یعنی ان کے پتے پر جسپہ کیے جاتے ہیں دیکھیں نواز شریف کے ساتھ تب کیا بننے والا ہے شکریہ